اپنا بھلا بھرا میں سوچ سکتی ہوں ابو اس بات کی آپ ذہمت نہ کریں میں فیصلہ کر چکی اور میں آپ لوگوں کو کوئی رائٹ نہیں دوں گی کہ میرے معاملات میں انٹرفیرنس کریں آپ لوگ مجھے یہ رشتہ پسند ہے اور میں یہی شادی کروں گی آپ لوگ پلیس ہاں کہہ دے ان کو بظاہر تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے لیکن ہم ان لوگوں کو جانتے نہیں ہیں تو اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے دے دیں سب سے بڑی بات وہ لوگ پاکستان میں نہیں ہیں ابو اب لنڈن نے سب کیا ہے کیسا ہے یہ ہم تو نہیں جانتے اور نہ ہی ہمارے پاس ایسا کوئی بندہ ہے جس سے ہم لوگ ماں کی ساری انمیسٹیگیشن کر با سکیں دائم ٹھیک کہہ رہا ہے مانا کہ ان کے کوئی فیملی نہیں ہے لیکن کوئی رشتہ دار تو ہوگا کوئی دور درانس کا رشتہ دار اس طرح کسی دوست اور اس کی بیوی کو رشتہ لینے کون بھیجتا ہے میری سمجھ میں تو یہ بات بالکل نہیں آرہی ابو مجھے تو یہ رشتہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو منع کر دینا چاہیے گیا کیا منع کر دے منع کر دے کیا مطلب کیا ساری زندگی شازمہ کو یہی پٹھا کر رکھنا ہے ارے تم دونوں میاں بیوی سے تو اس کا وجود ابھی برداشت نہیں ہوتا بعد میں اللہ جانے یہ لوگ کیا سلوک کریں گے اس کے ساتھ ہمیں یہ بات میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ٹھیک ہے میرے شازمہ سے کچھ اقتلافات ہے مگر وہ بہن ہے میری میں اس کا دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی میں یہ چاہوں گا کہ جلد بازی میں میرے لوگ کوئی ایسا فیصلہ کر دیں جس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو جائے زندگی تو میری تب بھی برباد ہو گئی تھی جب آپ لوگوں نے زشان سے میری شادی کی تھی اس وقت تو کسی کو خیال نہیں آیا اور آج اس رشتے میں برائیاں نکال رہے ہیں آپ لو بیٹا ہم تمہارے بھلے کی بات کر رہے ہیں اپنا بھلا بھرا میں سوچ سکتی ہوں ابو اس بات کی آپ ذہمت نہ کریں آپ نے جب میرا بھلا سوچا تھا اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ نے میں فیصلہ کر چکی اور میں آپ لوگوں کو کوئی رائٹ نہیں دوں گی کہ میرے معاملات میں انٹرفیرنس کریں آپ لوگ مجھے یہ رشتہ پسند ہے اور میں یہی شادی کروں گی آپ لوگ پلیس ہاں کہہ دیں ان کو موسیقی